السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبی جنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے روزہ اور قرآن محترم سامعین ماہ رمضان یہ تقویٰ کی تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے یعنی یہ مہینہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلی لے کر کے آتا ہے اس مہینے میں جو اس مہینے سے پہلے گناہ کرنے والے تھے یہ مہینہ آتے ہی لوگ گناہوں سے رک جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف وہ بڑھنے لگتے ہیں نیکیوں کی طرف ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور جو لوگ رمضان سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے الحمدللہ وہ مزید نیکیاں کرنے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو جو موضوع آج کے درست پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ اور قرآن یہ بہت اہم چیز ہے روزہ اور قرآن یہ دو ہماری زندگی میں ہو تو بڑا ہی نفع بخش یہ کام ہے بڑے ہی فائدے والا یہ سعودہ ہے روزہ ہماری زندگی میں آ جائے قرآن ہماری زندگی میں جڑ جائے بہت ہی فائدہ ہے آئیے اسی سسلے میں ایک حدیث سماعت کرتے ہیں مسند احمد کی حدیث تنبر چھ ہزار چھ سو چھبیس یعنی ڈبل سکس ٹو سکس السیام والقرآن کی روزہ اور قرآن یشفعان لعبدیوم القیامہ بروز قیامت یہ بندے کے حق میں یہ دونوں شفارش کریں گے اس کی مغفرت کے لئے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مقدمہ درج کریں گے کیا فرمایا یقول السیام روزہ کہے گا اے ربی منعتہ تعاما والشہوات بن نہار روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا شہوت سے روک دیا تھا جو چیز اس کے لئے روزے کے علاوہ جائز اور حلال تھی کھانا اور پینا جائز تھا اس سے میں نے اسے روک دیا تھا روزے کی حالت میں اور اسے روک دیا تھا کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے اللہ اکبر روزہ کہے گا فشفعنی فیہ اے میرے رب تو میری شفارس قبول فرما لے اس کے حق میں تو میری شفارس قبول فرما لے اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اور آگے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآن اور قرآن کہے گا قرآن بھی اپنی بات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گا کیا کہے گا قرآن مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا یعنی یہ رات کو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا قیام اللیل کرتا تھا بڑی بڑی صورتوں کی قیام اللیل کے اندر تلاوت کرتا تھا یہ قرآن پر عمل کرنے والا تھا فَشَفِّعْنِ فِيهِ اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفارس کو قبول فرما اس کی مغفرت کر دے اللہ اکبر قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کے سامنے شفارس کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا قَالَ فَيُشَفَّعَانِ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفارس کو قبول فرمائے گا یعنی قرآن کی شفارس کی وجہ سے روزہ کی شفارس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بخش دے گا معاف کر دے گا تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہم روزہ رکھیں اس طور پر کہ روزہ ہماری زندگی میں آجائے ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں قرآن کریم کی تلاوت اس طور پر کریں کہ قرآن کریم ہماری زندگی میں آجائے ہم قرآن پڑھنے والے قرآن کو سمجھنے والے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو میرے بھائیو یہ ماہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے انشاءاللہ لزیز اس رمضان کے روزوں سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں ماہ رمضان کے روزوں سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اللہ رب العالمین سے میں اپنے بھی اور آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو ہماری دیگر عبادتوں کو خبول فرما اے اللہ تو ہمارے حق میں بھی روزہ کو شفارس کرنے والے بنا قرآن کریم کی شفارس ہمارے لئے بھی اے اللہ تو واجب کر دے اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ خیر اور بھلائی کی توفیق ادا فرما اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ